اسلام علیکم جی دوستو میں ہوں آپ کا میز بان زبیر نظیر اور آج میں اپنے یوٹیوب چینل سریکوڈیشن ٹریپل اٹھ ساتھ دوبارہ حاضر ہوں اور آج جو میں سریکوڈیشن لے کے ہوں وہ یہ ہے کہ غریبہ روزے رکھے نیمہ دیتی کہ اچھا اس کو ہم ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑا اسی کی ورڈنگ پہ گھور کریں گے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے تو پہلے اس پہ گھور کرتے ہیں کہ غریبہ روزے رکھے نیمہ دیتی تو اس کا مطلب غریب غریب لوگ کون مطلب جو پور پرسن ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں اگلی بات کہ ہے کہ روزے رکھے نیمہ دیتی مطلب اب رمضان شریف میں ہر بندہ روزے رکھتا ہے ہر مسلمان روزے رکھتا ہے اور رکھنے بھی چاہیے لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آہ یار ہونا مطلب کام کروں یا روزے رکھوں چیز غلط ہے ٹھیک ہے مطلب کام بھی کریں روزہ بھی نہ چھوٹے ٹھیک ہے کیونکہ روزہ فرض ہے تو لیکن وہ کبھی کبھا روزہ رکھتے ہیں جب کام نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں کہ یار آجتہ ہیں آہ ڈین وڈا دی گئے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ غریب روزے رکھے تو ڈین وڈی تھی کہ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کی جو اصل جو دوسری ریل لائف میں وہ یہ ہے کہ جب بھی غریبوں کی باری آتی ہے نا تو باقیہ دن بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب اب کسی بھی پہلیوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں فار ایکزمپل اگر کوئی جوبز آتی ہیں ٹھیک ہے امیروں کے بچے میں کہتا ہوں جوبز آتی ہیں تو ٹن اٹن وہ سلیکٹ ہوتے جاتے ہیں لیکن جب غریبوں کی باری آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے میریٹ بھی دیکھا جاتا ہے میریٹ پہ نہ آئے تو پھر کیا ہوتا رشوت جب رشوت مانگتے ہیں اچھا ایک بندہ میریٹ پہ آگیا اس نے سب ہی مطلب جو ٹیسٹ وغیرہ تھے کلیر کر لیے انٹرویو کلیر کر لیا پھر بھی اس کا لیٹر نہیں آتا کیوں نہیں آتا پیسہ نہیں ہوتا سیٹیں بک چکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب تک سیٹیں بک چکی ہوتی ہیں تو غریبوں تک پہنچ جاتی ہیں تب کیا ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا نا کیونکہ غریبوں کا ٹائم آیا تو وہ سچ گروہ تھے نا کہ ساڑھے بھار آیا تھے ڈھیمہ دیتی گیا نہیں ایسا ہی ہے یار اگر ریال لائیو میں دیکھا جائے تو بلگل ایسا ہی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز دیکھیں اب جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نیو کپڑے نیو شوز یہ چیزیں جو ہیں وہ عید پہ لینی ہے آگے پیچھے نہیں لیں گے تو جب آپ عید پہ جائیں گے اور جب غریب بندے جاتے ہیں عید پہ شوپنگ کر رہے تو ریٹ ہر چیز کیا ہی ہوتے ہیں حالانکہ مسلم ملک ہے تو کم ہو نا چاہیے نا ہے تہواروں پہ تو کوئی بھی تہوار ہو ہر چیز کا ریٹ اپ ہوتا ہے اب غریب پیچھا رہے کیا کرتا ہے غریب نے لینا اسی تہوار پہ ہوتا ہے شادی پہ ہوتا ہے جب شادی کا سیجن آتا ہے پھر بھی ریٹ اپ ہوتا ہے تو یہ ایک درد ہے غریبوں کا جس میں وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار غریبہ روزے رکھے تھی نہیں ملے تھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ تو اب کیر کرے ان کی کون کرے کون ان کو سمجھائے شعور دے اس پاکستانی امان کو اس مسلم امہ کو کہ یار آپ کس طرف جا رہے ہو کس طرف آپ کو جانا چاہیے تھا آپ اپنی حقیقت بھول چکو آپ کون بتائیں ان کو چلیں ٹھیک ہے یار آج کی جو قاوتی وہ ختم ہوئی لیکن آج کا جو شیر ہے وہ یہ ہے وہ بہت ٹھیک قابل غور ہے میں کہتا ہوں آپ کو ہلا دے گا ایڈمنس میں آپ سے شرط لگا کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ الینہ تا امیر مرد ہے ویسے انڈ میں ہے کیا لڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں کہوں گا کہ مرد ہے یہ زیادہ پرفیکٹ ہے شاعر اگر میرے پاس ہوتا مجھے پتہ چل جائے تو میں اسے اسلاح کے لیے یہ ہی کہوں گا کہ یہاں پہ مرد لکھ دو کہتا ہے کہ سچ الینہ تا غریب مرد ہے شعور دینا تا پیر مرد ہے سچ الینہ تا غریب مرد ہے سچ الینہ تا امیر مرد ہے شعور دینا تا پیر مرد ہے دوہان دے در تو خدا گواہ چپ کرنا تا ضمیر مرد ہے دوہان دے در تو خدا گواہ چپ کرنا ضمیر مرد ہے آج کی کہاوات اور آج کا شیر ختم ہوا اور جاتے جاتے میں پھر آپ سے وہی کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیے اور میری تمام ویڈیوز کو بھاچ کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور انتظار کیجئے میری اگری آنے ویڈیو کا ملتے انشال نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے پھر بھائی کہوں گا کہ پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات